وزیراعظم شاہباز شریف چاہے کچھ بھی کہے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ملک میں عام انتخابات اور اس کے نتیجے میں سیاست و حکومت کے حوالے سے کئی آپچن پر قیاس آرائیاں چل رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر چھے ماہ سے ایک سال کی درمیانی مدت میں انتخابات کرا دی جائے تو کسی کی ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہوگا ویسے بھی موجودہ سیٹ اپ میں نواز شریف اور مریم میبی کو کچھ خاص مل نہیں رہا لہٰذا وہ اپنے کیسز میں ریلیف اور لیول پلائنگ فیل مننے کی ملنے کے بعد جلد انتخابات کی حمایت کر سکتے ہیں ان تمام ایشیوز سے ہٹ کر ایک اہم معاملہ نئے آرمی چیف کی تقنوری سے متعلق ہے جس کے بارے میں وزیر دفاع قواجب حمد عاصف کا کہنا ہے کہ آندر در ذر میں یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہلے کے انٹریو میں انہوں نے اہم تقنوری کے حوالے سے عمران خان کی سوچ پر بھی اپنی رائے دی اس حوالے سے اہم پیش رفی ہے کہ کل عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ آرمی چیف کی تقنوری ان کا ایشیو نہیں ہے شباز شریف کی قیادت پر اتحادی حکومت اگر یہ اہم تعدیناتی کرتی ہے تو اس پر بھی انہوں نے کوئی اتراز نہیں لاہور میں جب صحافیوں نے عمران خان سے سوال کیا کہ نئے آرمی چیف کی تعدیناتی پر ان کی پی ٹی آئی سے مشافرت کی جائے گی اس پر عمران خان نے جواب دیا کہ نہیں وہ جسے جاہے مقرر کر دیں جب عمران خان سے پوچھا گیا کہ موجودہ آرمی چیف جنب آجوہ کی توصیح بھی جاری ہے تو جواب میں عمران خان نے کہا کہ یہ بلین ڈالر کا سوال ہے کل ٹی آئی ٹی کوئی ٹی وی بھی عمران خان نے ایسی ہی تاثرات کا اظہار کیا تھا موجودہ سیاستی پس بنظر میں اہم بات یہ ہے کہ اب عوام بھی تصفیہ طلب اور الجھے معاملات رفع ہونے کے خواہش بند ہیں عوام کی اکثریت قبل از وقت انتخابات کی رائے دے چکی ہے مہتمر ادارے انسٹیٹیوٹ پبلک اپینین ریسرچ کے تازہ ترین سروے کے مطابق سال مارچ میں پاکستان کے چوالیس پیسہ دوام قبل از وقت الیکشن چاہتے تھے لیکن اس مہینے چھاسٹھ پیسہ لوگوں کی رائے جلد جلد الیکشن کی حامی ہے اہم بات یہ ہے کہ اہم تقریری کے علاوہ آئندہ عام انتخابات کی تاریخ کے تائین اور نگرہ حکومت کی قیام کی مدد کی حوالے سے اس وقت عاصف زداری مولانا فضل الرحمان اور ایم کیو ام سمیز شہباز حکومت میں شامل تیرہ اجتہادی بالکل قاموش ہیں بہرحال فیصلہ اور تمام اس وقت مہور مرکز اور فوکس لڈل ہے جہاں پر جناب نواز شریف شہباز شریف صاحب اور بنی ابن نواز اس سلسلے میں فائرل اور بہت ہی امپورٹن سلائے مشورہ کر رہے ہیں وہاں پر کس رخ پر بات چل رہی ہے